کانگریس نے کہا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی نے سپریم کورٹ کے سخت موقف اور کانگریس کی قیادت کے دباؤں میں چھے مہینے کے اندر ٹیکہ کاری پر تیسری بار پالیسی بنا کر اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو مفت ٹیکہ لگانے کا اعلان تک کر دیا لیکن ان کے یہ اعلان اب بھی نقصے پر اور آدھا ادھورہ ہے سرجوالہ نے موڈی کو ملک سے خطاب کرنے کے بعد تمام بالغ شہریوں کو مفت ٹیکہ لگانے کے اعلان پر کہا کہ دیر سے سہیں لیکن کانگریس کی مشوری کو مان لیا کیا ان کا کہنا تھا کہ اسی پالیسی میں کئی خامیاں ہیں لیکن بار بار کانگریس قیادت کی مشوری کو ٹھکرانے کے بعد آخر میں عدالت کی دباؤں میں آدھا ہی سہیں لیکن شہریوں کی مفات کی اس مانگ کو خبول کر لیا کیا ترجمانی کائے کے حکمہ تیسری بار کورونا ٹیکہ کاری پالیسی لے کر آئی ہے پہلے سولہ جنوری کو پینتالیس برس سے زیادہ عمر کی تمام لوگوں کو مفت ٹیکہ لگانے کا فیصلہ کیا اپوزیشن نے تمام شہریوں کے ٹیکہ کاری کی مانگ کی تو دباؤں میں یکم مئی سے اٹھارہ سے پینتالیس برس کے لوگوں کی ٹیکہ کاری کا فیصلہ کیا گیا لیکن اس کے ذمہ داری ریاستوں کو سونپ دی گئی